مجھے 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 اے بات سمجھا رہی ہے تو مسلمانوں قرآن پاک لیکن آیاری کریمہ جنابد؛ ہم نے طلاوت کی دیئے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزواج پاک ہوئی استیندر داخل نئے اولاد پاک ہوئی استیندر داخل عابدیاں بیویاں بھی پاک لیں عابدی اولاد بھی پاک ایک بات میں ویسے عرض کراؤں اپنے اصلافی امت دے والے نہ لیں لیکن اے ضرور ہوئے کیا کرو وہ دا عقیدہ جڑھا ہے عقیدہ ہوئے جڑھا تائیدار بریلی نے عطا فرمائے چار رسول اللہ دے یار نے چار کمری والے دے یار نے دو آپ دے سورے لگ دیں دو نبی دے دا ماد لگ دیں ہر ایک دا مقام ہی بلندو بالے کسے ایک دا بیان کرو بیان نہیں ہو سکتا انہاں پتہ ہے کہ جڑھا یاران جائے نا تو نبیاں تو بعد شان سے دی کے اکبر دی نظر ہون دی یہ فرمائے تو جڑھا آلے بیت آلے پاسے جائیں تو پھر مولا علی ہیں جی دے نظر ہون دے نہیں جے چمویں جنار رہ لینے تو چار پورے نہیں ہون دے تو جے پانچے تانوے جنار رہ لینے تو پانچے پورے نہیں ہون دے تو جے بارہ امامہ جنار رہ لینے تو بارہ پورے نہیں ہون دے حلیر ہے منہ حالا اللہ مرحبا مرحبا اس ایسے یتنال ادھر داخل نہیں اس ایسے یتنال ادھر داخل نہیں تو سیسے یتنال ادھر داخل نہیں تو کئی لوگ آج کالی بھی گلان کر رہے ہیں پانچ تن پاک نہیں آکھنا چاہیدہ آکھنا چاہیدہ ہے سارے تن پاک اتوجہ کرنا اے جملہ وہ بندہ بولدہ ہے جڑا پنجاتوں ہی تھکے آنے جس طرح کئی لوگان دینے جی حق چار یار نہیں آکھنا چاہیدہ آکھنا چاہیدہ ہے نبی دے سارے یار ہی آکھنا او چمہ تو ہی تھکے آنے جڑا چوہاں نو حق ماندہ ہے او سارے یار ہی آکھنا دے تجڑا پانچ تان نو ماندہ ہے او سارے یار تنہ نو ماندہ ہے نا پانچ تان نو لینہ آکھنا جی سارے پاک نے پانچ تان نا آکھو سمجھو پنجاتوں ہی پجنا جاندہ ہے تا باقیان تے درینہ نہیں نینا جاندہ تجڑا آکھے چار یار ہی آکھنا آکھو سمجھو چاراں تو بھی پجھنا چند ہے باقیوں تو بھی پجھنا چند ہے جیڑا چوہ نو ماند ہے سارے نو ماند ہے جیڑا پانچتان نو ماند ہے ساری آلِ بیت نو ماند ہے جنہیں کسے نو ہی نا مننا ہوئے نا سارے اندر نا لئی دے وہ ساڑے علاقے بندہ نا پراہ ہو دا وضوک راہ کے مینے بعد نو مسیدے کھڑا کر دے ہوئے آکھے نماز پڑھا کر ہوئے تو پتہ کی کروا ہے سارے میں نیدیاں نمازان لا ہو اکبا اور جنہیں ایک بھی نہیں پڑھنے ہوں دی وہ پورے میں نیدیاں نید پہنے دے اور جنہیں ایک اور پانچتان نو ماند ہے وہ سارے اندر رولا پاہ بند ہے جس چاہاں نو ماند ہے یاران وہ سارے اندر رولا پاہ بند ہے اگل سمجھا رہی ہے سننی کاؤنے سننی ہوئے جدہ حضور دے یاران دی شان بیان کرے نا پتہ لگے اس تو وعدے بیان کاری نہیں ساکتا تو جدہ حضور دی آل دی شان بیان کرے دے پھر بھی پتہ لگے اس تو وعدے بیان ہی نہیں کر ساکتا اے نا ادھر کمی بیشی کر دے نا ادھرو کمی بیشی کر دے سننی نا استرازو دے جڑا والدین مصطفیٰ نوی آپڑے دامن دا دامنوی پھڑ دے ازواجِ رسول دے دامنوی پھڑ دے اصحابِ رسول دا دامنوی پھڑ دے اولادِ رسول دا بھی دامن پھڑ دے اے سارا کو جمع ہو جائے تو سننی بارے کوئی والدین تے تنقید کرے گا کوئی شعبہ تے کرے گا کوئی اولاد تے کرے گا سمجھے سننی نہیں سننی نا ہی مصطفیٰ دے قریبیا نو منن آ لے دا بس موٹی جگا ساڑھے اہلِ سنت دے فتوے موجود نے فرمایا جڑا رسول پاک دی نسبت دی کسے شاید ہی توہین کرے نا وہ دارہ اسلام تو خارج ہے قدن ہوئی اسی قدو شریف آخ نہیں اے تے سبزی ہے نا لیکن قدے تو اساں کریلے شریف نہیں آکھیا ہوئے کوئی پنڈی شریف نہیں آکھیا ہوئے گا قدو شریف آخ نہیں ہے اس واسطے کے مصطفیٰ دی پسند دے بات سمجھا رہی ہے رسول دی پسند قدو شریف ہے اسی ہو دی عزت کرنے تے جے سبزی مکملی والے دی پسند ہوئے تے وہ عزت آلی شاید بن جاندی ہے تے جے نا رسول پاک رشتہ داریاں لائیاں نہیں ہونا دا کی مقام ہوئے گا اے بات سمجھا رہی ہے اے عیسانو درس ملے اے تاجدار ابریلی تے اے شیخ عبدالحق محدد سے دلوی تمہیں اس واسطے کے رسول دی نسبت آلی شایدی تو ہینے نہیں کرنی توجہ فرمانا اے تے دھونے جے جملے چل رہے ہیں نا جی آج دے سعدات لالوں یزید دا پخانہ چنگ ہے اے نام نے آدھا جے دے علماء جڑے نے کئی ہوئے ہیں جے دے بیان پہ کر دیں بات سمجھ آ رہی ہے نا آج دے سعدات لالوں یزید دا پخانہ چنگ ہے تے ساڑھا تی مانے وے جڑاکھے قدو شریف نالوں کسے دا پخانہ چنگ ہے اسی تے اونو سمجھ نہیں آکے اسلام تو نکل گئے ہیں اے رسول دی پسند قدو شریف نالوں پخانے گندی شہاں نو ترجیح دیتی ہے تجڑا مصطفیٰ دے خون نو نبی دی اولاد نو نبی دی آل دے بارے آکے یزید دے پخانے نالوں چنگی ہے اے فتوہ تسی آپے لاؤ کے تھی آپڑے پھرے جاگ دے اوپے شدیدیت شدیدیت եկیک شدیدیت یہ پھرنا听 شدیدیت میرنے میرنے میررنے میرنے میرنے رسول نے یار نے ہر ایک اتنے کو شان راکھتا ہے بیان تو پاک اور سنیا نوے درس فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اے خدا دیکھ سے میں جملہ ایک مصرہ اگلا دو حدیس اندہ ترنیم اے نواندنی امام اے تھے امام نہیں پھر دنے کوئی آنڈا ہے کچھوں میں کھاؤ تو سواب ہندہ ہے کوئی آنڈا ہے گوان کھاؤ تو سواب ہندہ ہے امام بکھنے ہی دے اہل سنت فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کیوں پارے جی اصحابِ رسول نجم ہے نجم استارے ناڈا ہے اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی اترت اندنی اولاد نو فرمایا سنیاں دا بیڑا پارے اس واسطے کے دریاد پانی جو بچنوا سے دو ہی شاہی نہیں ہو دیا سمندران جڑے بیڑے چل دیں نا ایک تیو کتبی تارا ہوئے دیں او دے تو رانو مائی لیندنے ستارے تھا دو جا بیڑی دے ویچو بیڑے دے بچ دے اے ان جانا ہے پاکستان الکراچی الو تارے نے دسنا ہے ایران دی بندرگاہ جانا ہے اس تارے نے دسنا ہے اس تمہیں سرو کھنا پینا ہے جدے جانا ہے وہ تارے نے دسنا ہے اوہن بیڑی ویچو بھی بھوے گا تے تارا بھی وکھے گا تے تاں بیڑی پار ہوگا اے بات سمجھا رہی ہے یہ بیڑی چھاڑ دے ویچو تاں ہی ٹوپ جائے گا یہ تارے نو چھاڑ دے ویچو تاں ہی گوم جائے گا تے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہیں نبی دے سہابی جڑے نے اتارے نے اور ناؤ ہے بیڑی کے لیے اترت رسول اللہ کی اولادِ مصطفیٰ بیڑی ہے اے حدیثہ دو نے فرمایا اللہ صحابی کن نجومی فابی ایہ مکتہ دئیتوں مہتہ دئیتوں میرے سہابی ستاریاں دی طرح نے جدے پچھے جاؤ گے صدہ ہی راہ لبے گا فرمایا تے ساڑی آل جڑی ہے فرمایا کہ سفینہ تے نو اے نو علیہ السلام دے بیڑے دی طرح ہیں جڑا چڑ گیا وہ بات گیا جڑا رہ گیا وہ ڈوب گیا فرمایا فرمایا آل جڑی ہے سفینہ نو دی طرح ہیں اور میں ایک ہوتھ بار عرض کران شاید نہ پتا ہوئے لگینہ